کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر داقلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو پہنیں گے شیخ رشید نے کہا کہ رانہ سناؤلہ حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے میرے بڑھنے پر رانہ سناؤلہ کو شامل تفتیش کیا جائے رانہ سناؤلہ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے شیخ رشید نے کہا وزیرالہ پنجاب نوٹس لیں کہ ایف آئی پنجاب کے تھانوں میں کیا کر رہی ہے نسلی اور اصلی مقابلے کے وقت کھڑا ہوتا ہے جتنے مرضی کنٹینرز لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے سابق وفاقی وزیر داقلہ شیخ رشید نے کہا کہ چھوٹا آدمی بڑے گھر میں آ گیا ہے ایک بھی لاش گری تو ایک بھی نہیں بھاگ سکے گا عمران خان سے بیٹھ کر بات کریں آپ اقتدار کے بھوکوں کی آرتی ہیں مزید کہا کہ اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں جبکہ اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے عمران خان کو کہا ہے گجرات سے جوائن کروں گا شیخ رشید نے سوالے سے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں وطن کے لیے کفن بھی پہنا پڑا تو کفن پہن لیں گے میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار اس کا نام ہے رانہ سناؤلہ اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے تفتیش کی جائے اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرچا دیا جائے پرویز الہی میرے دوست ہیں بھائیوں جیسے تلقات ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ ایف آئی اے پنجاب کے تھانوں میں کیا کر رہی ہے ایف آئی اے کا پنجاب کے تھانوں میں کوئی کام نہیں ہے جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آگیا ہے ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا آپ اقتدار کے بھوکوں کی عادت مندی ہیں میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی عمران خان میرا دوست ہے بھائیوں کی طرح ہے میں ان سے کہا گیا ہوں کہ میں شہدرے نہیں آسکتا اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں میں انشاءاللہ گجرات سے جائن کرلوں گا ہم نے صرف پنڈی کا روٹ تہہ کرنا ہے وہ بدھ کو میں بتا دوں گا کہ ہم نے روات میں استقبال کرنا ہے کہ کہاں استقبال کرنا اور ہمارا روٹ کیا ہوگا اور اگر میں نہ ہوا تو راشد شفیق ہوں گے راشد شفیق نہ ہوا تو پی ٹی آئی کا ایک ایک ورکر جو ہے وہ پیرا دے گا عمران خان کے ساتھ کیونکہ یہ قومی غیرت کا سوال ہے جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ مقابلے کے وقت امتحان کے وقت ساتھ کھڑا ہوگا ہے